اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گونج اور آج ہم بات کریں گے عدلیہ کے حوالے سے بہت سارے فیصلے پینڈنگ ہیں جن کے دور رست نتائج ہونے ہیں ایک تو ہے سنی اتحاد کاؤنسل کی سیٹوں والا رجلد سیٹ والا معاملہ ہے وہ کل سنا جائے گا تھرٹین میمبر بینچ سپریم کورٹ کا وہ اس کی بات کرے گا آج بڑا انٹریسٹنگ ہوا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے حوالے سے جو ڈسٹرکٹ بار اسوسییشن ہیں اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن ہیں یا اسلامباد بار کاؤنسل ہیں انہوں نے ایک بڑا سخت رد عمل دیا ہے اور جو سوشل میڈیا پر کیمپین ہو رہی ہے جسٹس تاریچ جہانگیری کے حوالے سے اور یاد رہے کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے انجو مکیل ایم این اے پی ایم ایل این تاریف فدل چودری پی ایم ایل این ایم این اے اور تیسرے خورم زمان صاحب تینوں کو ان کے سامنے کیسز تھے اور ان کو فارم 45 لانے کی لکھا گیا تھا آج ان پر 20,000 روپے جرمانہ بھی آئیت کر دیا گیا ہے اور اکیل صاحب نے نیپوٹیزم یا کروہ پروری کا الزام لگایا تھا وہ انہوں نے کہا کہ کوئی چھنکو غلط فہمی ہو گئی تھی لائر نے کچھ لکھ دیا انہوں نے بغیر پڑے سائن کر دیا تو یہ بھی اسی ملک میں ہوا کرتا ہے لیکن بڑا جوش کے ساتھ حارون رشید صاحب نے آج کیا کہا ذرہو سن لیتا ہے بڑی بدکسپتی کی بات ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم آئین کی وائلیشن جو ہے وہ بڑے اداروں کی طرف دیکھتے ہیں اور جب پاکستان بنا اور اس کے بعد ہی کتنی جنرل آئے جو پریزیڈنٹ بن گئے وردی میں بیٹھ کر اور ہر دفعہ ان کو ہماری عدلیہ نے پروٹیکٹ کیا اور ڈیفینڈ کی ہمارا کام صرف آئین کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور آئین کو دیکھنا ہے لیکن ہماری عدلیہ کو بھی یہ شروع سے چاہیے تھا کہ وہ اپنے آئین کو دیکھیں اور اپنے آئین پہ پہلے عمل درامند کریں نہ کہ ہم پہ وہ توقع رکھ کریں سب سے اگر اسٹری میں دیکھیں تو سب سے زیادہ اگر پروٹیکٹ کیا آئین کو تو وکیلوں نے کیا ہے اور وکیلوں نے ہمیشہ آئین کے مطابق جو کام ہوئے ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا ہے ججز کو ہم نے ہمیشہ ڈیفینڈ کیا ہے ہم نے مومنٹ کی ہے اور عدلیہ کو بحال کرائے گیا تھا جی اور اس میں بہت امپورٹن ریمارکس آپ کو دو ہم سنائیں گے ایک تو سپرنگ کورٹ میں جو سیول میلٹری کورٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو جمال خان مندخیل صاحب جسٹس محترم انہوں نے آجے فرمایا کہ جنہ ہاؤس جلائے گیا جنہ ہاؤس میں جنہ صاحب کتنے عرصہ رہے تھے لیکن جو زیارت میں جہاں انہوں نے اپنے آخری دن گزارے تھے وہ ملٹنس کی نظر ہو گیا تھا دو سال پہلے اس پر اتنا ولولا کیوں نہیں مچایا گیا انٹرسٹنگلی اور میا گولس اورنگزے نے جو کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بات کی اور انہوں نے کہا یہ جو حکومت کی چپ ہے یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں یہ خط و کتابت اس کے بعد یہ سوشل میڈیا کیمپین تو یہ لگتا یہی ہے کہ حکومت ہی اس کے پیچھے ہے ورنہ پھر حکومت کوئی پوزیشن لیتی ہے تو حکومت کی چپ جو ہے وہ اس کی اپنی مسئلہ آگے کھڑا کرے گی لیکن آپ کو ایک اور ہیسوریک بات بتا دیں کہ آج فل کورٹ بینچ بیٹھا اسلامباد ہائی کورٹ میں اور جسٹس چارد تارک جہانگیری صاحب کے حوالے سے جن کو کہا جا رہا ہے انویلڈ ان کے پاس ڈگری ہے انویلڈ ڈگری کا لفظ پہلی دفعہ سنا ہے یا دو ڈگری ریل ہوتی ہے یا فیک ہوتی ہے انویلڈ ڈگری کیا ہوتی ہے یہ بتائیں گے ہمیں ریاست علیہ آزاد صاحب اور یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ پندرہ سال ہو گئے اسلامباد ہائی کورٹ کو بنے ہوئے اور یہ آج پہلا پہلی دفعہ فل بینچ بیٹھا ہے تو آپ یونانومیٹری کا اندازہ لگائیے کہ یہ چیزیں کتنی ناقابل پرداشت ہو گئے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز سارے ایک پیچ پر ہیں اب اور معاملات کس طرح جائیں گے ہمارے ساتھ مولا پکشانڈیو صاحب بھی موجود ہے پاکستان پیفر پارٹی کے ریپریزنٹ کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے ریاست علیہ آزاد صاحب ریاست علیہ آزاد صاحب میں پہلے تو آپ کو صرف میہا گولنسن اورنگزیب صاحب کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہوں گی یہ حکومت کی چپیا خاموشی یا حکومت کا کچھ نہ کرنا ان کی اس کو اور توسیر دیتا ہے کی ہے اس کے پیچھے سنا آواز نہیں آرہی مجھے آپ کی آواز آچھا میری آواز آپ آرہی ہے آرہی آپ آرہی ہے آچھا میں کہہ رہی ہوں میہا گولنسن اورنگزیب صاحب کے جو کومنٹس تھے وہ بڑے انٹرسٹنگ تھے کہ حکومت کی چپ جو ہے خاموشی کہ وہ کچھ نہیں کر رہی کوئی ایسی بات نہیں کر رہی انہوں نے کہا پی ٹی اے کو ڈی جی اے فائے کو ہم بتائیں گے کس طرح کام کرنا ہے کیونکہ یہاں تو کوئی کوئی کسی کی دادرسی ہوئی نہیں رہی کوئی کسی کو پوچھ ہی نہیں رہا اور اب یہ ملیشیس کیمپین پہلے بابر ستار پہ چلی پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس ساری جہانگیری صاحب پہ چل رہی ہے تو میں وہ کہہ رہی ہوں کہ ایک ہسٹورک بات ہے کہ اسلامبات ہائی کورٹ کو بننے میں پندرہ سال ہو گئے اور ساتھ جس کا یہ فول بینچ یہ مطلب ہسٹورک ہے کہ پہلی دعا بیٹھا ہے سنا بات یہ ہے کہ حکومت کیوں خاموش ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا باقی جب کوئی کسی بھی پولٹیکل پارٹی یا عام شہریوں کے خلاف آپ نے ان کو وکٹیمائز کرنا ہوتا ہے تو آپ ہر طرح کا ایکشن کروا لیتے ہیں اور اب آپ کہتے ہیں کہ کیا ہم بتائیں گے ان ایجنسیز کو ایف آئی اے کو یا ان کو کہ آپ نے پروسیڈ کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی میری سمجھ سے بالاتر چیز ہے اور آپ نے کہا کہ تاریخ میں پندرہ سالوں میں پہلی دفعہ یہ بنا ہے تو تاریخ میں پہلی دفعہ ایسی ٹرولنگ بھی ججے سہبان کی ہوئی ہے چونکہ آئین اور قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ ججے سہبان کی جو ججمنٹس ہیں آپ ان کا پوسٹ مارٹم کر سکتے ہیں آپ ان کا تیس نیس کر سکتے ہیں لیکن ججز کی ذات کو آپ سکینڈلائز نہیں کر سکتے ریڈکولس نہیں کر سکتے ہیں اور اگر آپ کریں گے تو کنٹیمٹ آف کورٹ آرڈیننس دوہزار تین ہے اور جو کانسٹیٹوشن آف نائنٹین سیورٹی تھری ہے اس کا جو آرٹیکل دو سو چار اس کے تحت ہے کنٹیمٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ ہو سکتی ہیں چونکہ یہ میٹری سویر ان نیچر ہے اور آپ سمجھ سکتی ہیں کہ یہ وہ ججز صاحب ہیں جنہوں نے چھ ججزوں میں سے ایک ججزیں جنہوں نے خط لکھا تھا انٹرفیرنس کے حوالے سے اور یہ وہ ججزیں ہیں جو اس وقت سن سے ترین جو اسلامباد کی تین سیڈ سے ان کے الیکشن ٹربیونل کے چیر میں نے اور اس کیس کو انہوں نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک ان میں سے ریسپونڈنٹ کے خلاف کنٹیمٹ کی پروسیڈیں اس لیے کی گئی کہ چیف جسن صاحب اسلامباد آئے کورڈ نے کہا تھا کہ آپ نے چونکہ سفارش کی اپروچ کیا ہے اس لیے آپ نے ان کے اوپر جب انہوں نے نہیں مانی آپ کی بات تو آپ نے باعث عظم کا ان کے اوپر الیگیشن لگا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ٹرانسور کیا جائے اور وہ پھر الیکشن کمیشن میں گئے اور الیکشن کمیشن نے ادھر سے ججز سہبان نے ریکارڈ طلب کیا نوٹس کیا اور ادھر سے الیکشن کمیشن اس کا ریکارڈ مانگ لیا پھر وہ آرڈر جو تھا وہ ہائی کورڈ نے سسپنڈ کر دیا اور اس کے بعد دوبارہ سے جو چیئرمن الیکشن ٹریبیونل انہوں نے اس کو پروسیڈ کرنا شروع کر دیا دیز آر دی سیٹر ریزنز بیہائنڈ دیس فیلتھی اینڈ ویری میں کہتا ہوں فکٹیشیس کمپین ویچ ایس بین لوجڈ بائی سامون ویچ ایس بیہائنڈ دیس تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنا جو ہے وہ نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے آپ دیکھیں سپریم جوڈیشل کانسل میں it has been alleged کہ جی یہ ڈگری کا معاملہ ہے آپ نے کمپلینٹ فائل کر دی اب you have to wait you cannot become a judgmental you cannot pass a decree کہ جی یہ فوج ہے فلاں ہے فلاں until unless the trial has been conducted by the competent forum which is سپریم جوڈیشل کانسل تو وہ ہمارا ریناؤن میکزم بھی ہے ار ڈی آلٹر امپارٹم no one can be condemned unheard آپ نے اگر الیگیشن لگایا alleged کیا ہے تو سپریم جوڈیشل کانسل سنے گی ان کا ڈیفنس لے گی article 10 constitution of 1973 یہی آپ کو right دیتا ہے کہ جس پہ آپ alleged کریں اس کو بھی آپ موقع دیں پھر قانون شہادت ہمارا یہ کہتا ہے کہ he who alleged he will prove اگر یہ کسی نے کہا ہے تو وہ وہاں پہ ثابت کرے گا اب جاج صاحب آ کے تو پریس کانفرنس نہیں کر سکتے وہ پبلک میں آ کے اپنی ڈگری نہیں لے رہا سکتے انہوں نے اگر یہ ثابت کرنا ہے یعنی ویسے تو ثابت اس نے کرنا ہے جس نے alleged کیا ہے اگر defense میں evidence دینی پڑے گی تو وہ ایک relevant forum پہ جا کے دے گی جاج ہے اگر سڑکوں پر آگئے اس حوالے سے تو آپ کو لگتا ہے یہ حکومت کے لئے کوئی اچھی بات ہوگی دیکھیں سنا یہ بڑی important بات ہے ہم نے ایک منٹ میں سر مولا بک شاندیو صاحب سے مجھے ہوں ایک منٹ یہ اس لئے ہو رہا ہے آواز صحیح نہیں آ رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کسے مخاطب ہو رہے ہیں اور آپ کی آواز کی مکمل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن آپ نے پوچھا شاندیو صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں اب میں دوبارہ سوال رپیٹ کر دیتی ہوں میں دوبارہ سوال رپیٹ کر دیتی ہوں میں نے کہا حکومت اب افورڈ نہیں کر سکتی اور اینمیز بنانا اب اگر اس نے یہ ایک ملیشیس کیمپین جسٹس تاریخ جہانگیری صاحب کے حوالے سے جو آئی ہے سامنے وہ یہی تین ایمینیز ہیں جو نون لیگ کے ہیں جن کے فارم پورٹی فائی بھی جمع ہو رہے ہیں مریم صاحبہ کے لیے فارم پورٹی فائی مانگا گیا تو ان کو تین ہفتے کی مدت دے دی گئی تو یہ سب سے بڑے پنجاب کے صوبے میں سب سے بڑے عہدے پہ فارم پورٹی فائی موجود نہیں ہے یہ آپ جسٹس تاریخ جہانگیری کے خلافے کر رہے ہیں میں نے کہا بکلہ بھی سڑکوں پر آ جائیں جماعت اسلامی بھی سڑکوں پر آ جائیں پی ٹی آئی بھی سڑکوں پر آ جائیں جی ایو آئی فی بھی سڑکوں پر آ جائیں تو کہاں سے آئے گی سٹیبلیٹی ملک میں تو یہ تو میں سمجھتا ہوں حکومت میں انتہائی زیادہ پریشر پڑ جائے گا حکومت کا کھنبالہ ہی مشکل ہو جائے گا اگر یہ ساری جماعتیں آ جاتی ہیں لیکن کیونکہ حکومت طاقت میں ہوتی ہے ریاضتوں کی افتیان میں ہوتی ہے اگر کوئی سنداز سے صدیقہ کر ہوتا ہے جنہیں سیاسی بھی مجھے بھی کیے گئے ہو انتظامی بھی ہو تو ہو سکتا ہے اس بہران سے لکھر جائیں لیکن اگر وہ صرف کسی ایک بات میں زور دے گی تو بہران سے حل نہیں ہو سکے گی بیسے کیونکہ میں کوئی حکومت کا نبائے دار نہیں حکومت میں شریک نہیں ہوں مجھے صحیح تلیران کا پتہ بھی نہیں ہے حکومت اگر کی ترتیبان سے مجھے میرا تعلق سے نہیں نہیں میں سے بھی کہہ رہی ہوں کہ پاکستان ویپس پارٹی کیونکہ آپ نے بوٹ دیا ہے بیاں صاحب کو تو کوئی تو ان کو عقل کے ناخون بھی دے کہ ٹھیک ہے بلوچہ صاحب نے وہ آج بڑی اچھی باتیں کر کے آئے ہیں لیکن حقیقت پسندی بھی بہت ضروری ہوتی ہے کہ یہ ایم او یوز ایم او یوز تو کچھ فائدہ نہیں رکھتے بل آمد صاحب نے بھی آج یہ بات کی ہے پشاور میں کہ اگر وہ شریک ہو جائیں گے گرنڈاپور صاحب ٹیرررزم سے لڑنے کے بجائے اس کے ساتھ شریک ہو جائیں گے تو پھر مسئلہ حل کیسے ہوگا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جہاں پر آپ کو اپنی ریٹ بنوانی ہے وہاں حکومت آپ بھی ہے نا ہمارا مشہرہ ہے بہت سارے موقعوں پر حکومت کو ہمارے مشہرے بھی ضرورت نہیں ہوتی بہت ساری باتوں میں ہم ٹیپلز پارٹی کو اعتماد میں ہی نے لیتے بجیت کے معاملے میں میری کیاکس نے بھی کہا ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا امداد کے معاملے میں بھی ہمارے لائکوک میں آج تک انہوں نے کوئی ریایت نہیں دی امداد کی ہے ہم تو اخلاقی طور پر بات کرتے ہیں کہ جناب جمہورت چلنی چاہیے جمہورت کا تسلسل قائم رہے اور باقی جو کوششیں تھی اس نظام کو پیسن ارسل کرنے کی ہم نے اس کی رکاوت پیدا کی ہے لیکن ہم ان کے فیصلے کے ذمہ دار نہیں ہیں اب بجیت کے معاملے میں ہم مطمئن نہیں ہیں ان کی بجیت ہم نہیں جانتے کہ یہ عوام کی بہتری میں ہو سکتی ہے اس جنڈا سے اور بھی فیصلے ہیں جو عوام کو یا پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لے کر نہیں کیے گئے ظاہر ہے فیصلے کریں گے ان کے نتائج کو بھی دیکھیں گے جانڈیو صاحب ابھی آج بران صاحب بھی یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کپ آف ٹی بھی ہوا تھا اور اگر میں فورن منسٹر ہوتا تو افغانستان جاتا سب سے پہلے تو آپ کو لگ رہے ہیں یہ کوئی پیش خیمہ ہے ان کا کابینہ میں شمولیت کا میرا خیال میں بات کرنا تجزیہ کرنا ہو رہا ہے خواہش کا اظہار کر کے شمولیت کی ایسی کوئی بات ہے نہیں اچھا یہ ابھی پرنسپل پوزشن یہی ہے کہ آپ کابینہ میں شامل نہیں ہوگے ابھی پرنسپل پوزشن یہی ہے یہ کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن اگر جہاں مشورہ دیں گے پوچھیں گے مشورہ بھی دیں گے جو بہتر فیصلہ ہوگا اس کی حمایت بھی کریں گے لیکن اگر کوئی قیامت خیف جیسے بجیٹ آئی ہے یا قیامت خیف فیصلہ کریں گے عبام کے خلاف ہو جائیں گے ہم اس میں ساتھ نہیں ہوں گے سر عبام کے خلاف کیا جائیں گے جس کے مطلب اتنے بڑے بڑے بل ہو ان کے دل اتنے چھوٹے ہو گئے کہ مطلب آپ کو پتہ ہے ایک بل نہ ہوا کوئی دیو آ گیا ہے گھر میں کیونکہ سب ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک پنکھا ایک بطی جلانے والے کے لیے بیس بیس تیزیز ہزار روپے کے بل آ رہے ہیں اس میں آپ چیزیں ایڈ کرے جا رہے ہیں اویس لگاری صاحب اپنی طرف سے میرے خیال بجلی کی مہنگائی اور نہ ہونے نے جو پاکستان کے لوگوں کا حال خراب کیا ہے اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے ہمارے یہاں بھالا بھالا چودہ چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے ہم کہاں جائیں گے پھر بل لیتے بل کے بغشے دیتے اور یہ بھی عام بات ہو گئی ہے مقصود سے لائکوں میں ان کا زبردہ کی زور چلتا ہے لوڈ شیڈنگ کا مقصود جو وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے لیکن صندوق میں ایک عذاب ہے جہاں بجلی کا عذاب ہے وہاں بجلی کی مہنگائی وہ عذاب ہے یہ اتنے سارے عذاب کو لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے کب تک ان کی برداشت چلے گی اب آپ کب تک برداشت کریں گے اس کا مجھے پتا نہیں ہے لیکن اسلامباد ہائی کورٹ کے حوالے سے کیونکہ ایک خط بھی آیا تھا مولا پکشانڈیو صاحب کے مداخلت ہوتی ہے اس کے بعد پھر بابر ستار صاحب کے حوالے سے ایک کیمپین ہوئی باقاعدہ طور پر گرین کارڈ ہولڈر ہے ڈوال نیشنالیٹی ہے اب جسٹس جہانگیری صاحب کے اوپر بات آگئی ہے مطلب اب یہ کس طرح سے یہ جوڈشری نے آج ہی کہا ہے میاں کوئی لحظہ نورک زیب صاحب کے یہ ریمارکس ہے کہ حکومت کی خاموشی اس بات کو توسیح دیتی ہے کہ یہ اس کے پیچھے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ابھی تھوڑ جل پہلے میں ٹی وی پہ تھا ایک زیاو لگ ایوب خان اور پر خاندرہ خان صاحب اس کے ان کی سیاست کے دوران ایسے رواج پر ہیں ایسے روئیہ ہیں جو کبھی جمہوری اور سیاستی رہے نہیں ہیں اب انہوں نے پورے اداروں کو لپیٹ میں لے لیا ہے اچھائی کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن بظاہر یہ تباہی بھی کر دیں گے بخیہ ہوتے دیں گے اب یہ آپ بتائیں بھلا کبھی ججزی گروپ بنا کر کوئی خط لکھتے ہیں جزیس کی کوئی یونن بناتے ہیں کبھی جزیس بیٹھتے ہیں اپنے میں بیچ میں بھی وہ حلق خود مختیاری کے اندازے پیسل دیتے ہیں یہ کبھی نہیں کہ ہمارا متفقہ پیسل آئے ایسا تو نہیں ہوگا تو یہاں خیال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ مجموعی طور ایک استباعی خط کیوں لکھا گیا ہے تو اس پر جہان جاتا ہے لیکن ججبی اس ملک کا حصہ ہے اگر کوئی اس قسم کا بہران ہے جیسے ججز صاحبان کی شکایتیں بڑھ گئی ہیں ان کی نگرانی کی باتیں ہوئی ہیں ان کے لیے جاسوسی انتائی خطرناک باتیں آئی ہیں تو اس پر ججز صاحبان تو بولیں گے لیکن یہ سب باشاہو لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا دولت پڑ گئی کہ جیسے صاحبان نے بیٹھ کر اس طبائی خطر رکھا ہے اسے ہی غور کرنا چاہیے اچھا میں اگر آپ سے پوش ہوں کہ آپ کے نزدیک یہ جو آپ لوگ نے آرڈیننس تو پہلے جاری ہوا گلانی صاحب اس وقت قائم مقام صدر تھے یہ جو ریٹائر ججز کے لیے حوالے سے ٹرائبیونلز بنا رہی جاری ہے اس پر ریٹائر ججز کی خدمات حاصل کی جائیں گی ان کو بارہ بارہ لاکھ رو پر تنخائم کر جائیں گی تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا اور اگر ایک سال پہلے صاحبک ججز نہیں قبول تھے تو اس بات کیا تھا اور آپ لوگ نے کیوں ووٹ کیا مجھے پارٹی کی رائے کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں تک میری بات میرا اپنا اضافی تعلق ہے اس بات سے تو وہ یہ ہے کہ جو ججز صاحبان موجود بیٹھے ہیں ان کو یہ کردار لگا کرنا چاہیے اٹار ججزوں کو لانے سے غلط رہنیاں پیدا ہوں گی شکوش شبات پڑیں گے ان کو ضرورت نہیں بڑھانے کی ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ کا جہانگی جدون صاحب نے جوائن کیا جہانگی جدون صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا مطبع ایک عجیب کیاوس سیچویشن نظر آ رہی ہے ایکس بند ہو جاتا ہے اگر کسی خاص ادارے کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے لیکن ججز صاحبان کے اوپر ملیشیس کیمپینز چلتی ہیں فروغ ہوتا ہے اور زیادہ آگے بڑھتی ہے اور اس کے لئے آج ہم نے دیکھا ہسٹوریکلی بندرہ سال میں اسلام آئی کورڈ پر فل بینچ بیٹھا ہے یہ یونانیمٹی کس بات کا پیش خیمہ ہے سر یہ دیکھیں ہوں وہ ججز ایک قسم کا دیکھیں ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اب اسلام آئی کورڈ کے ججز سے خط لکھا ہے تو اس کے بعد مسلسل جو ہے بقول ان کے یا جو ان کی وہ پریشر میں ہیں اور تین ججز کے خلاف ابھی تک جو انفرمیشن ہے ریفرنس فائل ہو چکے ہیں اور اب دیکھیں ہیں ایک ججز صاحب جو ہے وہ تقریباً 37 یئر گزار چکے ہیں اپنی پریکٹس پھر مختلف گورنمنٹ جالز میں کبھی لیپ کے اندر پروسیکیوٹر کبھی ڈپٹی ٹارن جنرل پھر اڈکویٹ جنرل پھر ججز بن گئے ہیں تو آج آ کر کہتے ہیں یہ ان کی ڈگری کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو اس طرح تو دیکھیں ایک بلیک میلنگ شروع ہو گئی ہے اور ان کو پریشرائز کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کو لینے کے کر کوشش کر رہا ہے تو ججز کو پھر کوئی وہ پھر سوشل میڈیا کے اندر جو کمپین چلائی گئی ہے ان کا لیٹر جو یونیورسٹی کا وہ ڈال کے پھر ڈگری تو اس طرح دیکھیں نا اگر کوئی مسئلہ تھا تو جب ججے پوائنٹ ہوتے ہیں تو ان کی تمام جو اتنی بھی ملکی ایک دو ایجنسییں ہوتی ہیں بڑی ایمپورٹنٹ آئی بی اور آئی سائی وہ کمپلیٹ ویریفیکیشن کرتی ہے پھر اپنی ریکمینڈیشن دیتی ہے کہ اس کی ریپیٹیشن ایسی ہے یا اس کے اندر یہ تو اس طرح دو نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی کام نہ ہو یا اس طرح کے مسئلے مسائل ہوں تو پھر آپ ججز کے خلاف جو ہے وہ ڈگری نکالے آپ کو پتا ہوگا ہے جب بٹو کیس میں سبتر شاہ صاحب جو ہے وہ اریپور سے تلگ رہتے تھے تو ان کو آخر جو ہے وہ کابل جانا پڑا کہ ان کو کی میٹرک کی صند لیا ہے جی کی میٹرک کی صند آپ کی اس وقت کی وہ اس میں کوئی مسئلہ تھا جائلی تھی تو اس طرح کی باتیں تو جب وہ کوئی جائس سٹینڈ لے لیتا ہے اپنے اس پہ میرٹ پہ یا کہتا ہے کہ میری رائے میں یہ ٹھیک ہے تو دوسری اگر جو کفتیں ہیں وہ پریشرائز کر کے کچھ عمل کرانا چاہتی ہیں وہ جیجز دیمیرحل میں صحیح کام کی انہوں نے آج جو ہے وہ فل کورٹ بیٹھی ہے انہوں نے کہا جی اگر دوسری کسی دارے کے خلاف دیکھیں نا اس طرح کی سوچل میڈیا کمپین ہو تو میڈیا پہ بھی پریشر آتا ہے پیمرا پہ بھی آتا ہے وہ جب انہوں نے خود کسی کے خلاف کمپین چلانی ہو ملیشیز تو پھر کسی پہ نہ پریشر آتا ہے نہ کچھ پھر وہ ان کے جو گروپس میں لوگ شامل ہوتے ہیں وہ درہ در ٹویٹ بھی کرتے ہیں سوچل میڈیا کار پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں تو ان پہ کوئی قدگن نہیں ہے تو لا تو سب کے لیے برابر ہے اگر آپ ایک جج کی اس طرح اس کی فیملی کی لے کے آتے ہیں پاسپورٹ لے کے آتے ہیں اس کے بچوں کے وہ آپ سوچل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں تو باقی کوئی تو آپ پتہ ہے جنرل باجبہ کے اس طرح اس نے ایف بی آر سے اسٹیٹمنٹ نکالی تھی جو ویریفائیڈ ڈاکومنٹ تھے تو اس جنرلسٹا بھی وہ پاکستان بھی چھوڑ گیا ہے تو اس کے ساتھ کیا عشر کی ہے تو پاکستان کے اندر ایک قانون نہیں ہے ٹھیک ہے ازاد صاحب میں آپ سے پوچھا چاہوں گی کیونکہ یہ جو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو ٹرائیڈونل میں ماملہ چل رہا ہے اس میں ان کو کہا ایلیکشن کمیشن سے پوچھا گیا کہ آپ نے فارم پورٹی فائیو اپلوڈ کیوں نہیں کیا تو انہوں نے کہا پتہ نہیں اس کے ان سے مدت مانگی گئی تو مدت کی کیا صورت ہے تین ہفتے کی مدت ان کو دے دی گئی ہے ایک پنجاب آپ دیکھئے کہ سب سے بڑا صوبہ ہے پاپولیشن وائز اتنے بڑے عہدے پر وہ فائز ہیں فارم پورٹی فائیو کے بغیر دیکھیں سنا بات یہ ہے کہ جو ایلیکشن ایکٹر ایلیکشن رولز ہیں اس کے اندر بہت کٹیگریکلی یہ ساری چیزیں سپیسیفائی کر دی گئیں آج اسلامباد کے اندر بھی جو ایلیکشن ٹربیونل نے کاروائی کی انہوں نے وہ تمام وہ جو سیکشنز تھے وہ تمام پڑھ کے پٹیشنرز کو بھی اور ریسپونڈرڈ کو بھی بتایا اور اس کا پروسیجر بتایا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ون ایٹی ڈیز کے اندر اس کا وہ لفظ استعمال ہے it shall be decided it is not mentioned that it may be decided so it is binding force جو shall کا لفظ ہے تو اس سے دائیں بائیں نہیں جا سکتے تو آپ دیکھیں اس کو day to day چلانے کی بھی پروویزن لاغ کے اندر موجود ہے کہ آپ نے ایٹ اینی کاسٹ ایٹ اینی لیول اگر آپ نے اس کو اجنمنٹ بھی دینی ہے تو آپ نے سبجیکٹ ٹو کاسٹ ہے تو اس پہ تو بڑا لاغ کلیر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ لوگوں کو یہ گلے ہوتے ہیں کہ جی الیکشن میں پورا پورا ٹنیور جو ہیں کینی ڈیٹس کا جو بچارے پٹیشنر ہوتے ہیں اور جو حکومت میں ایزا ریٹرن کینی ڈیٹ اپنا پورا ٹنیور گزار جاتے ہیں اور ان کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے اگر فیصلے ویڈن ٹائم اور ویڈن دی لیمیٹیشن آف لاؤ ہو رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ نہ پٹیشنر کو نہ ریسپونڈٹ کو کسی کو بھی اس کو کوئیسٹن نہیں کرنا چاہیے اور بات سب سے زیادہ یہ امپورٹٹ ہے کہ جو ان پہ الیج کیا جا رہا ہے کہ آپ فورٹی سیون والے ہیں ہم فورٹی فائیو والے ہیں تو اس چیز کا بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے تاکہ آپ کو یہ تانہ اگر آپ فورٹی فائیو سے ہی جیتے ہیں تو پھر آپ کو فورٹی سیون کا جو تانہ دیا جا رہا ہے یہ غلط ثابت ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیز کو کوپریٹ کرنا چاہیے ویڈی ٹربیونل اور جو اس کا میرٹ پہ فیصلہ ہے وہ آ جانے کا انتظار کرنا چاہیے تاکہ یہ جو پاکستان کے اندر ایک ہیجان کی قفیت ہے یہ ختم ہو جائے اور اوپر سے یہ دیکھیں جیسے جوڈیشری کے خلاف ایک منج کمپین کی جاری ایک میسیف کمپین کی جاری ایک ڈلٹی اینڈ فلٹی اور ایک فیک فکٹیشیس گراؤنڈ لیس بیس لیس میں کہتا ہوں پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ ایک ایسے یکے بعد دیگرے ریفرنسز فائل کیے جارے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ججے سہبان جنہوں نے خاتل لکھا ہے وہ ججے سہبان ان کے خلاف جنہوں نے نو کہا ہے کہ جی انہوں نے کسی کی سفارش نہیں مانی کسی کا پریشر نہیں لیا کسی کی دھمکی کو انہوں نے وہ نہیں اپنے اس میں ملوزے خاطر رکھا اور انہوں نے سٹینڈ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے تحت فیصلے کرنا چاہتے ہیں اگر ایسا نظام اس ملک کے اندر عدلیہ ازاد ہونے کی طرف جا رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ نے اب کروٹ لی ہے کہ وہ ازاد ہونا چاہتی چونکہ ہم تو کالے کوٹ والے شروع سے جدو جید ہی کر رہے ہیں اور ہم نے ازاد عدلیہ کا پھل آج تک نہیں دیکھا ہم نے وقلہ تحریک بھی چلاک دیکھ لی لیکن اس ملک کے اندر ہمیں ایسے ججز اس پہ ہمیں تفوزات ہی رہے لیکن اب اگر ازاد عدلیہ کھڑا ہونا چاہتی ہے تو میں کہتا ہوں یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان اداروں کے پیچھے کھڑی ہو باقی لوگ ہوتے وہ اگریفڈ ہوتے اور ہم اس ملک کے لیے ازاد عدلیہ اشد ضروری ہے اس ملک میں معیشت بھی تب ہی ٹھیک ہوگی جمہوریت بھی تب ہی ٹھیک ہوگی اس ملک کے اندر آئین اور قانون اور رول آف لا کی بالا دستی ہوگی تو لوگوں کو روزگار بھی ملے گا تمام برائیوں کا حال جو ہے وہ ازاد عدلیہ ہے اور اگر ایسا کوئی ایک منظم اس طریقے کے تحت مجھے بتائیں جو مسٹر جسٹس تارک جانگیری کے خلاف سنہ آپ کراچی میں تشریف فرمائے اس وقت وہ عرفان مذر کا مجھے بتائیں اس نے اس کو کیا گریونس ہے اس نے جانگیری صاحب کو ہی کیوں پیک کیا اور پوائنٹ آؤٹ کیا اس نے پورے پاکستان میں اور ججز کی کیوں نہیں ڈگریہ ہو وہ نکال لی اس کے پیچھے دیکھیں دیر ایزا میلس دیر ایزا میلہ فائیڈی کیوں اس لیے کہ یہ وہ جاجہ جس نے لوگ آئے اس لیے متنبی بھی کیا ہے آج حکومت کو آج متنبی بھی کیا ہے حکومت کو ویلکم بیک ہمارے سے موجودہ ریاست علی آزاد صاحب اور ہمارے سے موجودہ جہانگی جدون صاحب جدون صاحب اسلامباد بار کاؤنسل ہو گئی ڈسٹرکٹ بار اسوسییشن اسلامباد ہو گئی اسلامباد ہائی کورڈ بار اسوسییشن ہو گئی تمام طرح لوگوں نے ایک ہنگامی اجلاس کیا ہنگامی میٹنگ ہوئی اس کے کچھ فیصلے ہیں وہ الگ الگ طریقے سے سامنے آ رہے ہیں اور حکومت کو متنبی کیا جا رہا ہے کہ ایسا نوک اشار دستور پہ آپ کو کالے کورٹ نظر آئیں تو اب اتنے سارے معاملات میں مہنگائی میں اور مصیبتوں میں جماعت اسلامی نے بھی آنا ہے پی ٹی آئی نے بھی جلسہ کرنا ہے ابھی محرم کا آشورہ کی بھی جلسے ہونے ہیں تو یہ حکومت کے لیے کتنے جلسے مطلب ان کے مطلب کس طرح امپیکٹ کریں گے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو دیکھیں جو انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے یا جتنی بھی بار اسوسیشن اور بار کانسل جو آئیں ہیں اسلام آباد کے اندر ان کو تو میں تو پرسنلی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اچھا سٹیپ اٹھایا یہ بلکہ پہلے اٹھانا چاہیے تھا لیکن چلے ابھی بھی انہوں نے ریالائز ہو گیا کہ یہ آئے ہیں اس ہڑکوں پہ اور انہوں نے گورنمنٹ کو متنبع کیا اصل میں تو وہ کہتے ہیں نا آواز ان لوگوں تک پہنچے یہ وہی کام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں گورنمنٹ تو آپ کو بتائیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کون چلا رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے گورنمنٹ کے اندر فیصلے کون کر رہا ہے دیکھیں نا آپ ایک جو ابھی سٹنگ چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے ان کے خلاف ایک ریفرنس آیا تو بعد میں جو پرائیم نیسٹر تھے اس وقت انہوں نے کہا جی میں تو کسی کے کہنے پر ریفرنس داہر کیا تھا میں نے تو نہیں کیا تھا یہ تو ابھی گورنمنٹ بھی جب یہ گورنمنٹ کو سبھی پوچھا جائے گا تو یہ کہیں گے جی یہ وہاں نے تو نہیں کیا تھا یہ تو کرنے والوں نے ریفرنس داہر کیا تھا یہ اور خدا رہا اس ملک پہ تھوڑا سا ترس کریں ریم کریں کہ کیا آلات بنے ہوئے ہیں لوگ بیجلی کے بلوں سے مگائی سے تو اوپر سے جو تھوڑا بہت عدلیہ اگر دے رہی ہے انصاف لوگوں کو یا وہ کہتی ہے کوئی اسمان گر جائے گا اگر دو تین سیٹیں اگر وہ کہتے ہیں جی فارم فائف لے آئیں یا فورٹی سیون والے نہ آئیں کم ہو جائیں گی تو کیا ہو جائے گا اب مجھے پتہ نہیں چلتا کہ انہیں سیٹیں زیادہ کر کے وہ کیا لینا چاہتے ہیں تو دیکھیں نا آگے تھا جب تک لیٹر انڈ سپیرٹ میں ڈیموکریٹک جو ہے لوگوں کا رائٹ جو ہے ان کو ریکنائز نہیں ہوگا اب ووٹ کو عزت دے کا کیا مطلب تھا ووٹ کو عزت دے کا یہی مطلب تھا کہ لوگ جس کو چنیں اس کو رہنے دیں اب ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہے ڈیموکریٹک اور قبولیت جو ہے نا مقبول کوئی لیڈر ہو تو اس کہتے ہیں وہ قبول نہیں ہے تو وہ آگے لوگوں کا جو لیڈر ہے وہ نہیں بن سکتا تو اس ملک کے اندر جو ہے وہ جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں ان کو ہوشک ناہل لینے چاہیے اور یہ جو باہر سوشنی ہیں یہ اس لیے کٹھی ہوئے ہیں اور ان کی وارننگ جو ہے وہ انہی کی طرف اشارہ تھا کہ آپ برائے مربانی کریں اس ملک پر تھوڑا سا رحم کریں اور علات کو سنبلنے دیں اور جو لوگ کام کر رہے ہیں میرٹ پہ اب دیکھنا ہے دنیا کا وائد ملک ہے پاکستان جس کے اندر سچ بولنے کی سزا ہے اور میرٹ پہ جو بندہ چاہے رہاست ازاد بات کر رہا ہے چاہ میں کر رہا ہوں اس کی سزا ہے جو لوگ میرٹ پہ بات نہیں کرتے انہوں کہتے ہیں ادھر آئیں بھائی کس دپارٹمنٹ صاحب کو کتنا کیس چاہیے کتنے لاکھوں کا کتنے کروڑوں کا کیس چاہیے آپ یہ بات نہ کریں تو اس طرح جو لوگ میرٹ پہ بات کرتے ہیں آپ اگر بات کرتے ہیں آپ کو بھی اس کی پرائیس پہ کرنی پڑتی ہے تو پاکستان کے اندر ایک بہت دنیا کا عجیب ملک ہے یہاں پہ سچ بولو تو سزا ملتی ہے یہاں پہ کر میرٹ پہ بات کرو تو سزا ملتی ہے یہاں پہ کر رول آف لاغ کے ساتھ سٹینڈ کرو تو سزا ملتی ہے یہاں پہ کر جیج کہتے ہیں ہمیں آئین کی لف ہم نے لیا ہے آئین کے مطابق کام کر جاتے تو ان کو سزا ملتی ہے ان کے بیٹ کے اندر کیمرے لگا جاتے ہیں ان پہ ترہ ترہ کے ایراسمنٹ کی جاتی ہے ان کے بچوں کو تنگ کی جاتا ہے ان کی فیملی کے پاسپورٹ لے کے لیگ کیے جاتے ہیں ان کی جو ڈگریوں نے چیلیس سال پہلے لی ہیں ان کو لے کے وہ ڈگری کو اگر خدا ناہ صاحب کو ڈگری ٹیمپر کر دے خود ہی کر دے ریکارڈ میں تو ہار بندہ میں تو اپنی یونیورسٹی سے جیسے ڈگری کے میں ان کے پاس تو نہیں بیٹا ہوا وہ تو یونیورسٹی کی جتنی ایزیکٹیو ایجنسی ہیں وہ تو کوئی ادارہ کر ان پر الفلونس کرتے تو وہ ہو جاتے ہیں اگر کسی بندے کی صحیح ڈگری کو ٹیمپر کر دے تو وہ تو بچارہ اس کی تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا سر آپ نے بات کی دو چار سیٹیں کم ہو جائیں گی تو آسمان نہیں گر جائے گا لیکن کل اگر سپریم کورٹ میں ریزرف سیٹیں مل گئیں حکومت کو تو ان کی تو تہائی اکثریت بھی بن جائے گی تو کیا تو دیکھیں ہمارا میرا تو پرسنل اپینی یہ تھا کہ سیٹیں نہیں ملنی چاہیے سیٹیں جن کی ہے ان کو ملنی چاہیے یہ تو کوئی خیرات تو نہیں ہے کہ آپ دوسری کو پرپورشنل رپریزنٹیشنلی کانسیپٹ کو کدھر لے کے جاؤ گے اگر سیٹیں دیں گے آپ کسی ارینجمنٹ کے تحت اگر ارینجمنٹ کے تحت سیٹیں دیں گی تو آپ نے تو آئین اور قانون کا بیڑا غرق کر دیا اور اس کا اگر کوئی بینیفیشری ہوا عدالت کے اندر کوئی بندہ کوئی بھی جاج یا چیف جسٹس تو وہ اس کی ساری ذمہ داری اس پہ ہو گئی کہ اس نے یہ کمپرومائز کیا ہے اور کمپرومائز جو ہے وہ ڈسین دیا ہے اگر کوئی اگر کل جو بھی ڈسین آتا ہے اگر اس کا کوئی بینیفیشری اس عدالت کے اندر سے ہوا چاہے وہ کہتا ہے رہے جی کہ یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے پارلیمنٹ نے یہ ایکسٹنشن دے دیا ہے پارلیمنٹ نے یہ لا بنا دیا ہے تو پارلیمنٹ کو لا بنانے کے قابل بنانا کانسٹیویل امیڈمنٹ کرنا پھر یہ عدالت جو کل جو فیصلہ کرے گی اگر وہ ریزارف سیٹنگ گورنمنٹ کو بھی چلی جاتی ہے تو پھر وہ عدالت جو ہے فسیلیٹیٹر ہے کوئی بھی ترمیم ہوگی آئین میں چھیڑتے ہیں کچھ بھی ہوگا تو وہ عدالت جو ہے وہ برابر کی ذمہ دار ہوگی کیونکہ دیکھیں نا جن کی سیٹیں ہیں ان کو رہنے دے پرپورشنل ریپرزنیشن کا مطلب ہے جن لوگوں نے سیٹیں لیا ہے ان کی پرپورشنل کے ازاد سے کبلی مطلب ہے انہوں نے بلندر تو کیا ہے بلندر تو کیا ہے ازاد صاحب آپ کا اس پر پونٹ بھی جانا چاہوں گی کسی کو بھی نہیں ملے یہی میرا خیال ہے جی آزاد صاحب جی میرا اس پر ذاتی راہ جو ہے نا دیکھیں سنا بہت کلیر ہے لاو کے اندر کہ میں پہلے بھی اس پر ازاد خیال کر چکا ہوں کہ جو بندہ پیپر دے سو نمبر کا اس کو سو میں سے سو تو دیے جا سکتے ایک سو بیس نہیں دے جا سکتے تو یہ تو اوٹ آف کوسٹن ہے کہ حکومت کو اس کی سیٹیں جائیں یہ میری پرسنل اپینین ہے یہ میں نہ پریجوڈس کر رہا ہوں کسی کے کیس کو لیکن میں اپنی ایک ذاتی رائے دے رہا ہوں بینگ سٹوڈنٹ آف لا کے کامن سینس بھی یہ کہتی ہاں اب دوسرا آ جاتا ہے کہ جو